میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنا زیادہ تر وقت اپنے خیالوں کی دنیا میں بتاتا ہوں انہی خیالوں اور سپنوں کو بنتا ہوا میں ہاتھوں میں اصلیت کی ریتھ تھامنے کی پرزور کوشش میں لگا رہتا ہوں اور اس کوشش میں میں کبھی جیتتا ہوں تو کبھی ہار بھی جاتا ہوں پر خوشی اس بات کی ہے کہ اس ارث ہین دنیا میں میں کہیں اپنا ایک الگ ارث بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں اور یہ کوشش ہی میرے جیون کو سار تک بناتی ہے مجھے کوئی کیسے دیکھتا ہے اور کیسے سمجھتا ہے اس بات کا کوئی خاص فرق پڑھنا مانو بند سا ہو گیا ہے پر اپنے خیالوں کی دنیا میں رہتے ہوئے میں یہ خیال اپنے ذہن سے کبھی نہیں نکلنے دیتا کہ ایک دروازہ اصل زندگی کو بھی کھلتا ہے اور اس میں رہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے خیالوں کی دنیا میں رہنا میں یہ کبھی نہیں بھولتا کہ پیٹ پالنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خیال بننا کیونکہ خیال بننے کے کوئی پیسے نہیں دیتا اور سماج کوئی خاص سممان بھی نہیں کرتا خیالوں کو میں اپنی دلی خوشی کے لیے بنتا ہوں اور باقی سبھی کام پیٹ پالنے کو ضروری ہیں میرے لیے جتنا ضروری اپنے خیالوں کے دنیا سے چپ کے رہنا ہے اتنا ہی ضروری لوگوں سے ملنا ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے فالتو کے جوکس پر ہسنا اور بے مطلب کی باتوں پر ہاں میں سر ہلا دینا بھی ہے اور یہ سبھی کام میں بکھو بھی نبھا لیتا ہوں کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں ایک ایکٹر ہوں جو لوگوں کے سامنے بس الگ الگ پاتر نبھا رہا ہوتا ہوں اور اصل تو بس کہیں اکیلے میں ہی ہوتا ہوں کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کسی رننگ ٹریکٹ پر ہاتھ میں پانی اور چھاتا لیے کھڑا ہوں اور ہر اس انسان کے لیے تت پر ہوں جو بھاگ رہا ہے نرنتر کسی دوڑ میں سمیں بیٹھتا ہے لوگ بدلتے ہیں پر میں وہیں کا وہیں ہاتھ میں چھاتا اور پانی لیے کھڑا رہتا ہوں اور اس دوڑ کے الگ الگ کرداروں کے لیے صرف ایک آرام کا ذریعہ بھر بنا رہتا ہوں لوگ باری باری آتے ہیں تھکے ہارے پانی پیتے ہیں کچھ دیر چھاؤں میں بیٹھتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمیں تو کہیں دور نکلنا ہے کبھی پھر ملیں گے اور بس ایسے ہی میں لوگوں کو آتے جاتے دوڑتے بھاگتے دیکھتا رہتا ہوں کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ میں کہیں پیچھے تو نہیں چھوٹ رہا اور یہ سب لوگ مجھ سے بہت آگے نکل رہے ہیں بہت سوچتا ہوں کہ یہ سب لوگ بھاگ کہاں رہے ہیں اور انہیں پہنچنا کہاں ہیں کیا سچ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم سب کو پہنچنا ضروری ہے جس کے لیے سب کا ایک جیسے ڈھرے پر چلنا ضروری ہے پھر لگتا ہے کہ اتنے سمجھدار لوگ بھاگ رہے ہیں تو یہ پاگل تھوڑی ہوں گے کچھ تو ایسا ہوگا جسے تلاش رہے ہیں لوگ جسے میں بلکل نہیں دیکھ پا رہا ہوں اور بس انہی خیالوں کے ساتھ کشتی کرتا ہوا میں روز صبح کی شام اور شام کی رات کر کے رات نیند میں دفن ہو جاتا ہوں